اسلام علیکم ویلکم ٹو پی ایچ پی ڈاکس میں ہوں عوکم ازوان محمد اوزل پچھلے لیکچرز میں میں نے آپ کو ورڈ برس کے تھیم انسٹال کرنا سکھایا پلگ انسٹال کرنا سکھایا لیکن ایک چیز جو کہ میں نے نوٹ کیا کہ سٹورنٹس کو ایشو آ رہا ہے کہ لوکل اوز کے اوپر جب وہ تھیم یا پلگ انسٹال کرنا لگتے ہیں تو دو ایررز ان کے پاس آتے ہیں ایک آتا ہے پی ایچ پی ایگزیکوشن ٹائم آؤٹ کا دوسرا آتا ہے میکسیم فائل اپلوڈ کا تو یہ ایررر اصل میں ورڈ پرس کا نہیں ہے یہ ایررر آتا ہے آپ کا پی ایچ پی کی کنفیگریشن کا ایشو ہے تو میں نے سوچھا کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ جو یہ ایشو آتا ہے بچوں کو سمجھ نہیں آتی اس کو ہم لوگ سوٹ آؤٹ کر لیں تو اپنے کام کرنا ہے اپنے اوپن کرنا ہے زینب کے کنٹرول پینل اوپن کر لیں آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو ایک کنفیگریشن نظر آئے گی کنفیگریشن میں آپ نے پی ایچ پی کی کنفیگریشن کو اوپن کرنا ہے کیا آپ نے کنٹرول ایف کرنا ہے میں یہاں پہ کر لیتا ہے کیونکہ میں مثل میں ایک یوز کر رہا ہوں اور ریموٹ ڈیسٹوک ہے میرے پاس تو ہاں پہ کنٹرول اس نے کام نہیں کر رہا اچھا جی ٹائم آپ نے صرف لکھنا ہے آپ پہ ٹائم لکھ کے آپ نے سرچ کرتے جانا ہے میکسیمال ایسکیوشن ٹائم ٹھئی سیکنڈ دی ہے آپ نے اس کو بھی انکریز کرنا بھی ہم جو اپنا ٹھوننا چاہا رہے ہیں اس کے اوپر ضرور دینا پہنچ جاتے ہیں متلک 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 موس ہم نے اس کو دوبارہ ہم کر لیتا ہے ہم نے انکریز کر لینا آپ کو کر لیں سکسٹی سیکنڈ پہلے یہ تھرٹی سیکنڈ پہ تھا تو اب اس کو کر لیں تھرٹی سکس ہنڈرڈ سیکنڈز پہ تو یہ جو تھرٹی سکس ہنڈرڈ سیکنڈز بنتے ہیں آپ کے دوائیڈ کر کے دیکھ لیتا ہے یہ کتنا ٹائم بنائے گا تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سیکنڈز ڈیوائیڈ سیکسٹی منٹ تک آپ کا سکرپٹ رن ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا دوسرا اس کے بعد ہم آجت ہیں جی فائل کے اوپر فائل لکھ کے آپ سرچ کریں فائل اپلوڈ دیکھیں یو سیکشن سٹارٹ ہو گیا فائل اپلوڈ آن ہے میکسیم فائل اللہ اوٹ سائز فر اپلوڈ فائل سے یہ دیکھیں یہاں بھی یہ لکھا ہے ٹو ایم بی تو آپ نے اس کو کر دینا یہاں پر فورٹی ایم بی یا اس کو کر لیں آپ لوگ ٹو ہنڈرڈ ایم بی کیونکہ کچھ تھیمز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ ٹو ہنڈرڈ مطلب زادتر ہوتے اتنی تھیم ہے کہ آٹھ ایم بی دس ایم بی یا بیس یا پچیس ایم بی ہو گئے لیکن ٹو ہنڈرڈ ایم بی میں اس لیے کرو آ رہا ہوں کہ سمٹم یہ تھا کہ ہم بیک اپس ہمارے پاس آ جاتے ہیں بیک اپس کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے بلکہ آپ اس کو ٹین ٹونٹی فور کر دے کیونکہ ایک ہمارے پاس سائٹ آئی تھی اس کا بیک اپ تقریباً ون جی بی تھا یعنی کہ نو سو ساڑھے نو سو ایم بی کے لگوال تھا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ نے اس کو لوکل ہوسٹ پر ریسٹور کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ مطلب کہتے ہیں ایکسپریمنٹ کر رہتے ہیں یا جو بھی چینجز کر رہتے ہیں زیادہ تر اس طرح سے یہ آپ نے کرنا ہے کلائنٹ کا اگر کام آپ کے پاس ہوتا ہے فائور کا کوئی پروجیکٹ ہے یا وہ کیا ہے یا تو آپ نے ڈبلیکیٹ کر لینا آپ نے اس کو بیک اپ لے کے یا پھر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پس لوکل ہوسٹ پر انسٹال کر لینا تو خیر نیکسٹ ویڈیوز میں میں انشاءاللہ اس پر بھی آپ لوگ کو گائیڈ کروں گا کہ ایک اس طریقے سے ہم لوگ لوکل ہوسٹ سے ویب سائٹ کو لائیو سرور پر موو کرتے ہیں اور ایک پلگن کے بارے میں بھی گائیڈ کروں گا وہی پلگن بیک اپس جنریٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ پسند آج اس کے بعد یہ بتانا بھول گیا تھا کہ اس کو آپ نے کنٹرول اس سیو کر لینا کنٹرول اس سے یا پھر یہاں سے بھی آپ نے اس کو سیو کر لینا ایک اور چیز اگر ان کیس آپ کو مطلب نوٹ پیڈ سیو نہیں کرنے دے رہا تو آپ نے ایک کام کرنا ہے نوٹ پیڈ کو آپ نے رن ایس ایڈمنیسٹیٹر کر لینا یہ دیکھیں یس کر لیا اب آپ کیا کہتے ہیں جہاں پہ آپ جس ڈرائیو میں آپ نے زہم کیا ہوگا زدتر یہ ایرر دے گا اس وقت جب آپ کے گوپر ویلیجز لگے ہوں گے یہاں پہ زہم میں چلے گے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں پی ایچ پی اور یہاں پر آپ نے ڈھونڈ لینا ہے یہاں پی ایچ پی آئین آئی آئی آئر فارل ہم لوگ کر لیتے ہیں سمپلز آپ سرچ کرنے پی ایچ پی ڈاٹ آئین آئی تو یہ دیکھیں جب آپ کو بس وہ فائل آگی ہے مطلب سوری یہ بار بڑھ مجھ سے مسٹیپ ہو رہی ہے وہ شورٹ کٹ کی غلط پریس ہو رہی ہے تو ٹائم یا دیکھیں ٹائم آپ نے سیو کیا ہوا تو یہ صرف رن ایڈمیسٹیٹر اس وقت کرتا ہے جب یہ آپ کو سیو نہ کرنے دے رہا ہو ویسے تو اگر یہ ویسے سیو کرنے دے رہا تو پھر کوئیشو نہیں ہے اگر نہیں سیو کرنے دے رہا تو پھر آپ نے رن ایڈمیسٹیٹر اس کو رن کہہ لینا ہوئی تا آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ نیسٹ لیکچر آپ کا ون پیج ویب سیٹ کے اوپر رکھتا ہوں کہ ہاو ٹو بیلڈ آ ون پیج ویب سیٹ یوزنگ ورڈ پریس اور اس کے بعد پھر ہم چند ایک بلگ انز کے اوپر مو کریں گے جس لائک جیٹ پیک آگیا سکیورٹی کے ریلیٹڈ آگ اپٹمائزیشن کے ریلیٹڈ آگی بلگ انز اور ساتھ ساتھ یہ بیک اپ والا بھی لیکچر آ جائے گا ایک یہ کس طرح سے ہم لوکل ہوسٹ سے ہزنے ورڈ پریس کے بلاغ یا ویب سیٹ کو لائیو ہوسٹنگ پہ کس طرح سے لے کے جائیں گے اور میں ایک لیکچر سوچ رہا ہوں آپ کا ویب ہوسٹنگ کی اوپر بھی بنا دوں کہ کون سی ویب ہوسٹنگ اچھی ہے اور کہاں سے آپ کو ریزنیبل پرائیس میں مل جائے گی اچھا اگر آپ کا لیڈی سرور سٹارٹ ہے آپ اچھی تو آپ نے اس کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کر لینا تو انشاءاللہ وہ سیٹنگ افٹ کرے گی تو سو گائز انشاءاللہ نیکسٹ ڈکچن میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تکیر اجازت دیجئے بہت شکریہ